اکندہ بلا کے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں ہم مل کے پہنچیں پانچ لوگ آپ کو قابل نہیں کہتے تو آپ کا لقش چھوٹا ہے نمستے ساتھ شرکال آداب ٹی ایس مدان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر my dear sons and daughters in sales profession سب بکتا ہے بیچنے والا چاہیے مجھے یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کچھ questions کے answers چاہیے آپ کو sales career میں کم سے کم ایک سال ہو چکا ہے اس ایک سال میں جتنے پیسے کمانے کا goal set کیا تھا اتنے کمالیے ہیں ان دونوں questions کے answers yes ہونے کے chances بہت کم ہیں پہلے question کا answer in most cases yes ہی ہوگا and دوسرے question کا answer اگر yes ہے یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر goal اتنا چھوٹا بنایا تھا کہ achieve ہو گیا لیکن میں suppose کرتا ہوں کہ آپ نے دوسرے question کا answer no دیا ہوگا at least majority of you and majority wins یعنی اس profession میں آپ کو کم سے کم ایک سال ہو چکا ہے اور جتنا پیسہ کمانے کا goal set کیا تھا اتنا ابھی تک کمان نہیں پائے کارن بھی ڈھوٹتے ہیں اور سمادھان بھی جب MLM companies انڈیا میں آئیں تو میں ان کمپنیز میں ٹریننگ دینا چاہتا تھا لیکن کوچ تو وہی بن سکتا ہے نا جو کبھی پلیئر رہا ہو اس لیے میں نے کمپنی کو کہا کہ مجھے ٹریننگ سے پہلے کم سے کم تین مہینے کے لیے نیٹ ورکنگ کرنی ہے یعنی فیلڈ میں خود کام کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ میں سیلز میں تو تھا ہی اپنے پاپا کے بزنس میں سیلنگ کی لائف انشورنس پیچی اور بہت کچھ اس کمپنی کی پروڈکٹ تھی ویٹ لاؤس ڈائٹ میں ایک ریفرنس کے پاس گیا ان کی بیٹی بہت موٹی تھی اور وہ اس کی شادی کو لے کر بہت ورینڈ بھی تھے کہ اتنی فیٹی ہے اس کی شادی کیسے ہوگی تو میں نے ان کو بتایا کہ جو میرے پاس پروڈکٹ ہے وہ اس کا ویٹ تین مہینے میں نارمل کر دے گی کیونکہ میں شیور تھا کہ جو میں بیچ رہا ہوں وہ بیسٹ ہے کیا آپ شیور ہیں کہ جو آپ بیچ رہے ہیں وہ بیسٹ ہے میں شیور تھا کہ جو میں بیچ رہا ہوں وہ ان کی نیڈ پوری کرے گی کیا آپ بھی شیور ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ بھی کسٹمر کی نیڈ کو پوری کرتی ہے میں شیور تھا کہ اس پروڈکٹ کے بکنے پر مجھے اچھا پروفٹ ملے گا کیا آپ بھی شیور ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ بکنے پر آپ کو بھی اچھا پروفٹ ملتا ہے میں شیور تھا کہ اگر اس پروڈکٹ کو دو جگہ پر بیچا جائے تو دو لوگوں کی نیڈ پوری ہوگی اور میرا پروفٹ بھی ڈبل ہوگا کیا آپ بھی شیور ہیں کہ اگر آپ کی پروڈکٹ کو دو لوگوں پر بیچا جائے تو دو لوگوں کی نیڈ پوری ہوتی ہے اور آپ کا بھی profit ڈبل ہو جاتا ہے پروڈکٹ میں دم ہو کسٹمر کی نیڈ پوری ہوتی ہو اور سیلزمن کو کمیشن ملتی ہو تو پروڈکٹ بکنی چاہیے نا لیکن میری نہیں بکی اور چانسیز ہیں کہ بہت بار آپ کی بھی نہیں بکتی ہوگی پروسپیکٹ کے پاس دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے پہلی تو نیڈ اس کی ضرورت ضرورت کا مطلب یہاں پر یہ نہیں سوچی ہے کہ اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کی اس کی نیڈ اس کو خریدنے کا شانک وہ بھی اس کی ایک ضرورت مانتا ہو بہت سے ایسی پروڈکٹ ہم خریدتے ہیں جس کی ہمیں ایکٹری میں ضرورت نہیں ہوتی لیکن شانک ہو سکتا ہے یا کوئی اور کارن بھی ہو سکتا ہے بہت سے سیلز ٹریلر نے یہاں پر ایک الگ فیلوسفی دی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ نیڈ کے مطابق نہیں کھریتے کیول کھریدنے کے لیے کھریدے ہیں فار ایجمپل آپ کو شرٹ تو ایک ہی چاہیے پھر ایک سے زیادہ کیوں کھریدی یہاں میں دوسرے ٹریلرز کے ساتھ سہمت نہیں ہوں کیونکہ ہر کوئی نیڈ کے مطابق ہی کچھ کھریدتا ہے وہ نیڈ کی ٹائپ الگ الگ ہو سکتی ہے کوئی شرٹ کھریدتا ہے اپنا تن ڈھکنے کے لیے کوئی شرٹ کھریدتا ہے اپنا ایمیج بڑھیا کرنے کے لیے کوئی کھریدتا ہے کہ یہ ایمپریشن جھاڑنے کے لیے کہ میرے پاس اتنی شرٹس ہیں پہنے یا نہ پہنے تو نیڈ کوئی بھی ہو نیڈ تو چاہیے ہم اس نیڈ کو اگر ریزن بول دے تو یعنی کارن بول دے تو کوئی کارن تو چاہیے کوئی ایک کارن ہوگا تب ہی وہ پروڈکٹ کھرید دی جائے گی تب ہی وہ پروڈکٹ کسٹمر بائے کرے گا دوسرا وہ پروڈکٹ تو کھریدے گا جب اس کے پاس کھریدنے کے لیے پیسے ہو تو اس کی ضرورت تو اس کو سمجھا دوگے اس کا کارن تو اس کو سمجھا دوگے لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پیسے کیسے پیدا کروگے اور اس کے لیے الگ الگ سیچویشنز پر الگ الگ سیلیوشنز ہیں یہاں پر میں اپنی اگزیمپل کنٹینو کرتا ہوں اس کے پاس نیٹ تو تھی کارن تو تھا بیٹی موٹی تھی شادی کی ایج تھی میرے اوپر وشواس بھی تھا کیونکہ میں بہت سٹرونگ ریفرنس کے ساتھ گیا تھا لیکن نہیں بیچ پایا کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے بزنس میں اتنی مندی چل رہی ہے کہ گھر کا گزارہ چلنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو ویٹ لاؤس پروگرام کیسے کھریتے ہیں لیکن میں نے اس سیلنگ میں ہی چیز سیکھی ہے کسٹمر کی بات پر وشواس کبھی نہیں کرو وہ کہے ملنے کا ٹائم نہیں ہے وشواس نہیں کرو وہ کہے ضرورت نہیں ہے وشواس نہیں کرو وہ کہے کھریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو بھی وشواس نہیں کرو کہ اول اپنی ڈگ ڈگی بجاتے رہو کیونکہ کوئی بھی ملاقات ویسٹ نہیں جاتی میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے اور میری پروڈکٹ کو کیسے کھریدا جا سکتا ہے اس کے تین آپشنز ہیں وہ سمجھ دیجئے تو وہ کہنے لگے جب میں کھرید ہی نہیں سکتا ہوں تو آپشنز سمجھنے کا کیا فائدہ تو میں نے کہا کہ آپ کا ٹائم لیا ہے اور میں نے بھی اپنا ٹائم لگایا ہے آپ کی انفرمیشن بڑھ جائے گی اور میری انفرمیشن ریفریش ہو جائے گی اور انہوں نے بھی ہاں کر دی یہاں پر میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس میں سبھی سپورٹنگ حالات تھے میں ویلڈریس تھا میرا ہینڈ بیک میرا بریف کیس صاف تھا میں بیسٹ پین اور بیسٹ سٹیشنری کیری کرتا ہوں ڈیو کے بینا میں کبھی گھر سے نکلتا نہیں شوز ہمیشہ پولش اور ریفریش کے ساتھ تمہیں گیا ہی تھا کممیونکیشن صحیح تھی سمائل دیتا رہا اور ان کے گھر جا کے ان کے فیملی میمبر جیسا انہیں محسوس کروایا دل سے پروڈکٹ ناللج پورا تھا اور کمپنی کا ناللج بھی پورا ہی تھا ان سپورٹنگ حالات کو بنانے کے لیے میرا یوٹیوب چینل آپ کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اگر آپ ایڈوکیشنل ویڈیوز دیکھ پاؤ اگر آپ مجھے برداشت کر پاؤ کیونکہ ایڈوکیشنل ویڈیوز کبھی کبھی تھوڑی سی بورنگ ہو جاتی ہیں بس یہی ایک کیچ ہے اگر آپ میری سٹرینڈز کا فائدہ لینا چاہتے ہو تو میری ویکنیسز کو بھی جھیل نہ سیکھو اینیوز میں نے ان کو پیمنٹ آپشنز یہ سوچ کر سمجھا دی کہ ان کے پاس پیسہ ہے وہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں وہاں سے میں آپس آگیا اور اسی دن شام کو وہ میری گھر میں آگئے تین مہینے کی پروڈکٹ ایڈوانس میں خرید لی پتہ ہے کتنے کی ٹوئی سیون تھاؤزنٹ میرے پوچھنے کے بینا انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے میرے جانے کے بعد ڈسکس کیا کہ جو بینک میں فکس ڈیپوزٹ بیٹی کے لیے رکھے ہیں وہ رکھنے کا کیا فائدہ اگر بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی تو تو انہوں نے تیس ہزار بے کے فکس ڈیپوزٹ تڑھوالی ہے اور ان میں سے ٹوئی سیون تھاؤزنٹ روپیز کی پروڈکٹ خرید لی ہے تو پہلے تو آپ کو اپنی پروڈکٹ پر وشواس ہونا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ میں دم ہے کسٹمر کو value for money دے گی ہی دے گی کیونکہ آپ کا confidence کئی گناہ بڑھ جاتا ہے دوسرا آپ کو وشواس ہونا چاہیے کہ آپ کی اس پروڈکٹ کی sale آپ کو بھی فائدہ profit commission incentive دے گی ہی دے گی کیونکہ وہ بھی confidence جلگتا ہے اس کے بعد کسٹمر کو بتا دو کہ اس کی need کیسے satisfy ہو سکتی ہے سمجھا دو کہ آپ کی پروڈکٹ اس کی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتی ہے میں نے ایک air hostess training academy میں as a personality development trainer کام کیا ہے اور وہاں مجھے چھے مہینے کے لیے as a center head کام کرنے کا موقع ملا وہاں پر ہم every saturday جتنے بھی prospects یعنی جتنے بھی لوگ اس week میں ہمارے course کے بارے میں انگویری کرتے تھے ان کو presentation کیلئے بلا دیتے تھے presentation ایک دم ایمانداری سے کرتے تھے اور ان کو سمجھا دیتے تھے کہ اس course کو جوائن کرنے کا کارن پورا ہو رہا ہے ان کی need ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے پیسہ کمانے کی اور دوسرا شانک ایروپلیمز میں گھومنا پورے دنیا کی سیار کرنی وہ بھی free اور celebrities کو ملنا اور میرا تضربہ ہے کہ ایک بھی student ایسا نہیں ہوگا جس نے admission اس لیے نہیں لی ہوگی کہ اس کی family کے پاس پیسے کا جگاڑ نہیں ہو سکا بینک سے finance کروایا ہو رشتے دار سمادہ ہو سونا گروی رکھا ہو یعنی جب اس course کے فائدے کا پتہ چل گیا تو payment کا جگار ہوگا ہی ہوگا خریدیں گے ہی خریدیں گے میں اس weight loss کے program کو بیچ کر کتنا کھمایا ہوگا پانچ ہزار دس ہزار لیکن جس کی بیٹی کا future سمر آج وہ لڑکی ایک اچھے گھر میں married ہے مجھے اپنا باپ اور اپنے باپ کو چاچا مانتی ہے of course میں کسی کے باپ کی جگہ نہیں لے سکتا کے ورگ اس کی feelings بتا رہا ہوں بیچو وہی جس کا فائدہ کسٹمر کو ہوتا ہو آپ کا فائدہ ہو ہی جائے ہو گمک کھیل کے گیم لگا کے ٹرک لگا کے اگر کچھ نا کام آنے والا بیچ بھی لیتے ہو تو وہ ایک short term گیم کی لیے ہے ultimately وہی بار بار بکتا ہے جو کسٹمر کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اب سے اپنے آپ کو best presentable بنا لو at least اپنے لیے جو خریدو اپنی اوقات سے تھوڑا مہنگا تھوڑا بڑھیا آپ کی اوقات بڑھ جائے گی ارے یار یہ تو coatable coat ہو گیا جب بھی کچھ خریدو اپنی اوقات سے تھوڑا مہنگا تھوڑا بڑھیا آپ کی اوقات اپنے آپ بڑھ جائے گی دوسری کوٹیشن جو نکلی کسٹمر جو بھی کہے وشواس نہیں کرو کہے ضرورت نہیں ہے وشواس نہیں کرو کہے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے وشواس نہیں کرو کہے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے وشواس نہیں کرو تیسری کوٹیشن وہی بیچو جس کا فائدہ کسٹمر کو ہوتا ہو آئی ریپیٹ وہی بیچو جس کا فائدہ کسٹمر کو ہوتا ہو آپ کا فائدہ اپنے آپ ہو جائے گا آپ اپنی پروڈیکٹ نہ بیچنے سے اپنا نقصان تو کرتے ہی ہو کسٹمر کا نقصان بھی کرتے ہو جس نے اس پروڈیکٹ سے کچھ نہ کچھ فائدہ لینا تھا جاتے جاتے ایک ایڈوائس کسی بھی سیلزمن کی لائف میں سب سے زیادہ پینفل مومنٹ کونسا ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایک کانٹیکٹ کو کوئی دوسرا سیلزمن بیچ گیا اس پینفل مومنٹ سے بچو All the best سیکھتے رہو بڑھتے رہو موسیقی 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 موسیقی